بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائٹو فیملی کیسے ہو امیدیں اچھے ہوں گے میں بھی اچھی ہوں اور یہاں پر ٹوشن سے آگئے تھے میرے بچے اور ساتھ ملائیتا ہے آئس کریم اور سارا میرے لئے لائیتی گفٹ تو کہتی ماما سپرائز ہے آپ کے لئے آئیز کلوز کرو اور یہاں پر عبدالحادی کہہ رہتی کہ ماما سب کھار لو سب کو کہہ دو میں نے کہا ٹھیک ہے کہہ رہی ہوں اپنی وائٹی فیملی سے عبدالحادی کہہ رہا ہے ماما کہہ دو میں نے کہا ٹھیک ہے اور یہاں پر اس سارا لائیتی میرے لئے گفٹ ماشاءاللہ بیٹی ہوتی ہیں بڑی پیاری ویسے میرے ساتھ عبدالحادی بھی ایسے ہی کرتے ہیں دونوں ایک سے ہی کرتے ہیں کھل بھی تو نہیں ملا مجھے پھر یہ میں نے اس کو نکال کی دیا میں نے کہا چلو یہ والا لے لو کہ ماما مجھے یہ اچھا نہیں لگتا مجھ سے کھلتا نہیں میں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹھا یہ ہی کھول لینا کھلوا لینا سبزی وغیرہ اس میں لے لو روٹی پرانٹا کچھ تو ویسے آج میں نے عبدالحادی کو مہگی دیتی اور وہ لے گئے تھے لیکن وہ بس یہی کہتا ہے آنے کے بعد بھی یہی کہتا ہے کہ ماما یہ نہ مجھ سے کھلتا نہیں مجھے یہ مانتیا کرو تو پھر ویسے الحمدللہ عبدالحادی کا مل گیا تھا وہ میرے کپڑوں کے نیچے ہی تھا چہر پر ہی رکھا تھا مطلب میرا بایا رکھا تھا اس کے نیچے ہی تھا لیکن میرے بس دماغ سے نکل گیا ذہن سے میں نے دیکھانی اسے اٹھا کر تو پھر میں نے کہا چلو تو اسے ایسا ہی کر کے رکھتی ہوں یوز ہوتے نہیں اور جھنگا ہے نہیں پھر رکھتی ہوں نا کہ چند میں تو گرتے ہیں بار بار کیونکہ زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ عبدالحادی نے بس ساج دوسری بار یوز کر رہا نہیں تو کرتے نہیں وہ ہی کرتے ہیں پہلے میں لے کر آئی تھی پھر ان کی چھوٹی کھالا نے دے دیا تھا تو اب وہ یوز کر رہے تو میں نے کہا چلو اسے رکھ دیتی ہوں اور یہ ہے نیکس دے کا تو یہاں پر ماشاءاللہ الحمدلللہ میری بیٹی کی طیبی ٹھیک ہو گئی تھی اور وہ ریڈی ہو گئی تھی کہ ماما مجھے آج جانا ہے اچھا میں بتاتی ہوں نا میرے بچے کبھی یہ نہیں کہتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے کہ ماما میں نہیں جاتا آج یہ سارا نہیں جا رہی ہے ایسا کچھ نہیں کہتا ہے الحمدلللہ بہت اچھا سے جاتے ہیں اور خوش ہو کے جاتے ہیں اچھا ٹوشن ایک دن بھی مست نہیں کر رہا تھا سارا نے کیونکہ وہ گئی تھی لیکن اسکول نہ میں نے اسے بالکل نہیں جانے دیا میں نے کہنا یہ آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو دی آپ اتنی کمزور ہو گئی تو میں نہیں جانے دوں گی اور سارا کے پاپا کہہ رہے تھے کہ سارا کو ٹوشن بھی مت بھیجو لیکن سارا خود ہی گئی تھی کہ نئی ماما میں چلی جاؤں گی میری طبیعت بہتر ہے تو انہوں نے ٹوشن کی ایک بھی دن کی چھٹی نہیں کری تھی اسکول کی میں نے ہی کرائی تھی اور یہاں پر دیکھو ماشاءاللہ خوشی خوشی جاتے ہیں بہت اچھے سے جاتے ہیں میری دونوں بچے اللہ نظربت سے بچائے آپ کو بھی ماشاءاللہ بولنا ہے اور اس کے بعد دیکھو پاپا کیسے آرام سے بٹھاتے ہیں سارا کو اور عبدالحادی کو اور پھر میں ان کو چھوڑ کر آتی ہوں تو وہی ہے میرا سونا میں سوتی ضرور ہوں پھر میں دس بجے اٹھتی ہوں اس کے بعد میں سکول گئی سارا میری چلی گئی تھی آج ہی سکول تو مجھے بھی جانا ہے سارا کے سکول تو اب جا رہی تھی میں اور میری جیٹ کی بیٹی ہیں بھابی کی بیٹی ہیں وہ ہم دونوں جائیں اور ہم سکول پہنچ گئے تھے تو یہ پیاری سی بچے لگ رہی تھی میں نے کہا کتنے پیارے پیارے لگتے ہیں چھوٹے بچے بہت پیارے لگتے ہیں ماشاءاللہ اور اس کے بعد جی ہم یہاں پر میں نے کہا چلو سارا کے لئے خریدتی ہوں کچھ تو کچھ سامان خریدتا تھا کھانے کے لئے سارا کے اور بسکٹ چوکلیٹ کے نہیں دے رہی آج کل میں پڑھ لگا ہی بسکٹ دے رہی ہوں سارا کو اس کے بعد ہم آگئے تھے اور یہاں پر ہم آگئے سکول سے اور اتنی شدید گرمی ہے کیا بتاؤں بس برا حال ہو گیا میں ٹائم دکھارتی آپ کو اور بس میں یہ سب یہ چھوڑ کے چھلی گئی میں نے کہا چلو آکے کروں گی کیونکہ بچوں کے آدھار لے کے گئی تھی میں نے یہ چھوڑ دیا اور پھر میں سوچے چھلو سارا کے لئے لے لیتی ہوں پھر سارا کو یہی دوں گی دودھ کمی دوں گی اور ساتھ نے پڑھ لے کے بسکٹ چوکلیٹ والے بسکٹ ہم نہیں دے رہے سارا کو تو میں نے کہا چلو یہ والے بسکٹ لے لوں یہ نقصان مطلب اسے پیٹ میں دیکھو مجھے کتنا سانس چڑھتا ہے ابھی چل کے آئے نا اور ساتھ ابدلہادی کی میں نے کہا چلو سارا کو نہیں دوں گی تو بس میں یہ دو پاؤچ لے کے آئی تھی دونوں لیکن میں سارا کے سامنے بنا کر بھی نہیں دوں گی ابدلہادی کو بچہ ویسے وہ نہیں کرتا لیکن دیکھنے کے بعد دونے لگتا ہے کہ ممہ ہمیں نہیں دے رہی تو سارا کو میں بسکٹی کھلاؤں گی اور گھر میں شدید چلو ملتی ہوں بعد میں اور اس کے بعد میں نے کچھ نہیں بنایا تھا یہاں پر یہ نو بچے کا ٹائم تھا تو پڑھانے آ گئے تھے ماشاءاللہ اچھے سے پڑھا رہے اچھے مجھے پتا نہیں تھا وہ فرس ٹائم آئے تو میں نے ہز بینٹ سے کہا آپ چھے رکھ دیتے کہنے لگے مجھے پتا ہی نہیں رہا پھر میں نے کہا تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ایسے ہی پڑھا دوں گا اور جیسے میں اوپر آئی پھر میں نے اپنی المیرہ میں مجھے کچھ کام تھا میں نے کھولی ایک دو میری نیچے اور گرتے ہی ٹوٹ گئی اور پھر میں جیسے میں نے دوبارہ ہاتھ ملی تو ہاتھ سے پھر چھٹ گئی پھر ایسے گر گئی مطلب پیس ٹوٹ گیا بیچ کا میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں آج کل پتا نہیں میرے سے کیوں ہو رہا اتنا نقصان نہیں تو مجھ سے ہوتے نہیں کب گلاس بھی نہیں ٹوٹتے جلدی سے تو بس یہاں پر میں اسے دیکھ رہی تھی اور جب میں گھر گئی تھی ابھی میں دیکھ رہی تھی وہاں پہ کہ میں نے کہا ایک اور لے لوں لیکن میری تو ایک ہی ٹوٹ گئی کوئی بات نہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرنا شیئر کرنا کمنٹ کرنا اور چینل پر نیو تو لازمی سسکرائب کرنا اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھنا میری فیملیو کو بھی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ